بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سوشل میڈیا پر چل رہی چینی سامان کے ورود کی مہم کا اثر خان مارکٹ اور پالکہ مارکٹ کے دکانوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا کہنا ہے وہاں کے دکانداروں کا اس کا اجازہ لینے کے لیے وہاں کے دکانداروں سے بات کی ہمارے سموادہ تھا لیلت کانڈ پال سوشل میڈیا پر چل رہی مہم کی چینیز پروڈکٹ کا ورود کرنا ہے اس کی جانکاری کے لیے اب ہم آگے ہیں خان مارکٹ میں میرے ساتھ موجود ہے سنجیو مہرا جو کی خان مارکٹ ایسوسیشن کے پریسیڈنٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سنجیو جی مجھے یہ بتائیے اب دیوالی بہت نزدیک آگئی ہے کیا اس مہم کا اثر آپ کی مارکٹ پر دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں اس مہم کا اثر سارے دلی میں دکھ رہا ہے لوگوں میں ایک پیٹروٹریزم کی بھاونہ جاگ گئی ہے اور لوگ اس کا بہشکار کرنے کے لیے اب تیار اور وچن بد ہوتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا سے یہ بات چھڑی ہے ایک طرح سے اچھی بھی ہے کیونکہ اس سے جو ہمارے دیش کی اپنے پروڈکٹ ہیں ان کو بنانے کی جو پرسا چل رہی ہے یہاں بات چل رہی ہے اس سے اس کو ایک مورل بوشت ملے گا اور ہمارے جو میک ان انڈیا کا پروگرام ہے اس میں کافی سوالتہ ملے گی آپ دکاندار ہیں کیا آپ سے گرہک آ کر یہ پوچھ رہا ہے کہ کونسا پروڈکٹر چائنیز ہے کونسا انڈیا میں بیسیکلی ٹوئیس میں ڈیل کرتا ہوں اور ٹوئیس کو آج جو گرہک ہے ضرور پوچھتا ہے کہ یہ میڈین چائنہ تو نہیں ہے کہیں تو ویسے تو ابھی آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پچاس پچاس پرشنٹ کا مطلب ہے ہماری لائن میں بٹ مارکٹوں میں جا کے جیسے دیوالی کی لائٹیں وغیرہ لے کے اس کو بہت زیادہ لوگوں کا اس کو نہ استعمال کیا جائے دیئے کو استعمال کیا نہ کیا جائے آپ نے وٹشپ میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے بہت بڑی مہیم چھیڑ دیئے اور لوگوں کا اس پہ اثر آ رہا ہے دماغ میں ان کے ایک بات کہیں نہ کہیں دھارنا سی آ رہی ہے کہ چائنیز پروڈکٹ کو ایک بھیشکار کیا جائے میرے ساتھ درشن لال جی بھی ہیں جو کہ پالی کا مارکٹ میں ہیں مانے پر بگتے ہیں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا آپ کے بازار پر کیا آنسر ہے ہمارے بجار میں چائنیز مال کافی بگتا ہے لیکن جب سے یہ مہیم چالو ہوئی ہے اس سے فرق پڑا ہے کم سے کم تیس چالیس پرسنٹ کا فرق پڑ گیا ہے کیا ہو رہا چائنیز کو چھوڑ کر انڈین کی طرف آگے پڑنا ہے ہمارے بجار میں جیدہ تر لوگ جو ہیں وہ کپڑا بیجتے ہیں الیکٹونکس بیجتے ہیں اس میں چائنیز مال پہلے زیادہ بگتا تھا اب جب سے یہ کام چلا ہے اس کے بعد یہ انڈین مال کی ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کھان مارکٹ اور پالی کا مارکٹ جو کہ دلی کی دو بڑی مارکٹ ہیں اور یہاں پر بڑے پیمانے پر ایک طرح سے کہیں کہ بڑے لیول پر چائنیز مارکٹ کا کاروبار ہوتا ہے چائنیز سامان کا کاروبار ہوتا ہے تو وہاں پر یہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب دیوالی نزدیک ہے شاپنگ لوگ کرنے نکل چکے ہیں اور لگاتار یہ شاپنگ جاری رہے گی ایسے میں جو اثر جیسا کہ سنجیو جی نے بتایا کہ تیس پرتیشت تک اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ اثر آگے بھی بڑھ سکتا ہے کیمراپرسن من موہن کے ساتھ لالیت نارائن کانپال ٹوٹل نیوز ڈلی چینیز سامان کے خلاف سوشل میڈیا پر شروع کی گئی مہم کا اثر پازاروں میں نظر آنے لگا ہے ویاپانیوں کی سنستا کیٹ نے چینیز سامان کی بخری میں تیس فیضی کی گراؤٹ کا انمان لگایا ہے تو وہیں انمان یہ بھی ہے کہ دیوالی کے بعد یہ آخرہ پچاس فیضی پر جا سکتا ہے لیکن اس مہم سے چین کا نہیں بلکہ دیش کے کاروباریوں کا اس دیوالی پر دیوالا نکل جائے گا چینی سامان کی بکری بھلے ہی کم ہو گئی ہو لیکن اس گراؤٹ سے چین کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ چین تو بھارت کے ایمپورٹس کو تین مہینے پہلے ہی اپنا سامان بیچ کر دیوالی منع چکا ہے ایسے میں سوال یہ ہے تو پھر چینی سامان کے بہشکار سے نقصان کس کا ہوگا اصل میں اس کا اصلی نقصان دیش کے کاروباریوں کو ہوگا جو چین سے چینی سامان خرید چکے ہیں کیٹ کی تیس فیزدی گراؤٹ کا نقصان کانومان بھی تھوک اور ریٹل کاروباریوں کی بیچ ہونے والے چینی سامان کے کاروبار کا ہے اس میں بازار اور گراہک کے بیچ ہونے والے چینی سامان کی بکری کا انومان شامل نہیں ہے لیکن دیوالی کے بعد اس کا انومان سامنے آئے گا تو چینی سامان کی بکری کی گراؤٹ کا آنکڑہ پچاس فیزدی تک پہنچ سکتا ہے کل ملا کر کے چینی تو اپنی دیوالی منا چکا ہے کیونکہ یہ مال تین مہینے پہلے ایمپورٹ ہوا سوال یہ ہے کہ یہ نقصان کس کا ہے یہ نقصان ہمارے اپنے ویپاریوں کا ہے یا جو ایمپورٹر ہے یا جو ہول سیلر ہے یا جن کے پاس میں چینی کا سامان ہے اور پچھلے گت ورشوں کی سیل کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اس بار اس سامان کو ایمپورٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ دی ہمارے ویپاریوں کو نقصان ہوتا ہے تو سرکار کو بھی ہم یہ اپیل کریں گے کہ ان ویپاریوں کے نقصان کی بھرپائی کری جائے چینی سامان کے بہشکار کی مہم کا اثر چائنیز موبائل کے کاروبار پر کچھ خاص نہیں ڈال پایا ہے ڈلی کی موبائل مارکٹ گفار میں پچھلے دس سال سے چائنیز موبائل کا کاروبار کرنے والے کاروباری تنوج ملہترا کی مانے تو دیش میں چائنیز موبائل کا دھندہ سستے میڈ ان انڈیا موبائل آنے کے بعد سے ہی چوپٹ ہو گیا تھا ایسے میں پہلے ہی مندی کے شکار چائنیز موبائل کے بزار میں سوشل میڈیا کی مہم کا کوئی خاص اثر نہیں آتا جو سرجیکل سٹائک ہوئی اس کے بعد چائنیز نے جو بھی کیا ہمارے ساتھ اس کے لیے ہم نے جو بھی اس کا ویروت کیا بہت اچھی بات ہے اور میں بھی اس میں اپنے سب بھائیوں کے ساتھ ہوں کیونکہ انہوں نے جو بھی ویروت کیا وہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اب بات کہی جائے کہ چائنیز موبائل کی چائنیز موبائل آج سے کچھ سال پہلے تو بکتے تھے آج سے چار پانچ سال پہلے تو چائنیز موبائل کی سیل تھی لیکن اب چائنیز موبائل دیکھا جائے تو بزار سے بلکل زیرو ہو چکا ہے ختم سا ہی ہو گیا ہے ظاہر طور پر بزارباد کا یوگ ہونے کے باپجود راشتباد بزارباد پر بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے لیکن اس سے سب سے زیادہ مشکل چین کو نہیں بلکہ کاروباریوں کو اٹھانی پڑے گی لیکن یہ مہم چین کی کرسماس اور نئے سال پر اس کا دیوالہ ضرور نکال دے گی ڈلی سے کلدیب شرما ٹوٹل نیوز چینیز سامان کے بہشکار کا اثر مارکٹ میں صاف دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بھارتی بازار میں چائنہ کی کتنی فیزدی حصے داری ہے اور کون نہ جانے چائنہ کے کتنے پروڈکٹس ہماری مارکٹ میں موجود ہیں آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ آخر کیا بھارتی مارکٹ میں چین کے سامان کا حال ہے بھارتی بازار میں چین کے سامان کی لگ بھگ ساٹھ فیزدی حصے داری ہے ان میں سب سے زیادہ الیکٹرونکس کا سامان آیات ہوتا ہے چین میں موبائل ٹی وی اور مشینری کے سامان شامل ہیں اس کے علاوہ بچوں کی کھیلنے کے لیے کھیلونے پلاسٹک کے ڈیکوریٹیو آئٹمز اور تیہاروں پر دیوی دیفتاؤں کی مورتیاں بھی چین سے ہی آتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سامان بھارت میں نہیں بنتا بھارت میں بھی ان سامانوں کا اتفاد ہوتا ہے لیکن چائنیز آئٹم بہت سستے اور دکھنے میں آکرشک ہوتے ہیں اس لیے لوگ انہیں ہاتھو ہاتھ خرید لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ دیوالی پر ہر سال چین سے نیپال کے ذریعے تسکری کر کے پندرہ سو سے دو ہزار کرون روپے تک کے آتشوازی کے آئٹم بھارتی بازار میں آتے ہیں ٹریٹ بشلے شکوں کی مانے تو چین سے آیا سامان بھارتی اتفادوں کی بکری کو بہت کم کر دیتا ہے سستی لائٹس اور بہت سستے بلو سے بھارتی اتفاد بازار میں نہیں بکتے ہیں ایسے میں اب چائنیز سامان کے بائیکارٹ کے بعد بھارتی اتفادوں کی بکری پر ضرور فرق پڑے گا دلی ڈیسک ٹوٹل نیوز تو اگر کل ملا کر بات کریں تو جو اس وقت مہم جل رہی ہے اس کا اس وقت تو اثر چائنہ پر نہیں پڑنے والا ہندوستان کے ہی کاروباریوں پر پڑے گا لیکن ہاں اگر یہ مہم بدستور اسی طریقے سے جاری رہتی ہے تو ضرور چین کا دیوالا نکل سکتا ہے آنے والے وقت میں ایک سباک اس کو مل سکتا ہے ایک چھوٹا سب دیکھتے ہیں فرم نوٹے